جی تو پیارے بین بیو الحمدللہ یہ مدرسے کا وارٹر پمپ لگایا ہے ماشاءاللہ سے گیلری ہے اور یہ دو کمرے ہیں اور یہ جو ہے نماشاءاللہ سے درس کا ہے اسلام علیکم پیارے بین بیو کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب کرکریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بین بیو کی دونوں سے آپ کو بھیگرتا آپ بلکل ٹھیک تھاک ہے تو میں آج سارا دن جو ہے نا بائک برماتا رہا بائک جو ہے نا میرے بہت زیادہ بیچاری بیوار ہو چکی تھی تو الحمدللہ اس کا کام کروایا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر میں پہلے گھر پہ پہنچا ہوں تو کچھ میں آئی ہوئی ہیں ہمارے گھر پہ تو ان سے ملتے ہیں اور ان کو جو ہے نا راشن دیتے ہیں کیونکہ ٹوکن ہم نے جن کو پہلے دے دیئے تھے تو ان کو ٹائم بھی دے دیا تھا تو میں کافی لیٹ ہو گیا تو وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں آپ جو ہے نا ان کو راشن دیتے ہیں اور آگے کی ویڈیو آپ سب سے شیئر کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں سب بلکل نہ کیا کریں آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ضرورت بندوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکیں جی تو یہ چار ماہ بہنے ابھی ہمارے پاس پہنچی ہیں ان کو ٹوکن ہم نے دیئے تھے پہلے تو راشن الحمدللہ ہم نے دے دیا اور آٹا بھی دے دیا ہے آمان جی دعا کریں سو انہیں دیا کے جیڑے بہنی برامتوارے واسے راشن دے انتظام کیتے ہیں آمین سممہ آمین تو جو ضرورت مند فہم لیز ہیں آمین سممہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے یہ دو میں جو ہے نا یہ بیوہ ہیں اور وہ دو جو بیٹھے ہیں یہ بیچاری نہایت غریب ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے تو یہ امہ جی مکان کا کہہ رہی ہے ان کا مکان بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے تو ہمارا انجوز والا سسٹم تو نہیں ہے ہمارا یہ چینل ہے تو جو بین بھئی ہمارے سبسکرائبر ہیں دیکھنے والے تو وہ جتنی ان کے پاس توفیق ہوتی ہے اپنی زکاة وغیرہ تھوڑی بہت جتنی بنتی ہے نکالتے ہیں تو رمضان شریف میں ہم راشن پیکج بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیمت آف فرمائے جو بہن بھئی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت آف فرمائے اسی طرح جو ہے نا وہ غریبوں کے کام آتے رہے ہیں تو ان کو دعوں میں یاد رکھنا ہے باقی سب کچھ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دعا کرتی رہا کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں نماز پڑھا کریں پانچ وقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دے گی تو اس میں جو ہے نا سارے سودے وغیرہ ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں آٹا بھی کیونکہ اس وقت جو ہے نا آٹے کی بہت زیادہ قلت ہے ہمارے ملک پاکستان میں تو ہمیں بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے آٹا اچھا اللہ پاک نے انتظام کر دیا آٹے کا بھی انتظام ہو گیا راشن کا بھی ہو گیا تو ہمارے ان بہن بہیوں کو دھوم یاد رکھنا ہے چلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتظام کر دیا آپ کے لئے آٹے کا اور کافی سارے ہمارے بہن بھئی اس میں شامل ہیں کافی سارے بہن بھئی ہمارے اس میں شامل ہیں جنہوں نے زکاة کے پیسے بھیجے ہیں صدقہ کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اسی طرح جو ہے نا وہ آگے بھی ضرورت مندوں کے کام آتے رہے صدقہ کے پیسے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں جنہوں نے حصہ شامل کیا ہے یوکے سے ہیں صاحب سیقہ سلیم ہے فیضہ سلیم ہے عبدالجبار بھائی ہیں قاسم جبار بھائی زفر بھائی یحیاء بھائی اور اس کے ساتھ کافی سارے اور بھی بہن بھائی ہیں جنہوں نے نام بتانے سے منع کیا تھا کہ ہمارا نام نہیں لینا تو ہماری دعایں سب کے ساتھ ہیں ان سب کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہمارے گھر پر اور ان کو ٹوکن ہم نے دیا تھا تو راشنہ ہم دے رہے ہیں ہماری دعا کریں سننے دیا کے جائے تو آرے بہت سے راشنہ دا انتظام کیتے ٹھیک ہے ہماری تلیتے نے کیا تھے چار سال تھی اللہ تعالی سیعت کامل اطافر میں یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ راشن آٹا ہے آپ کے لئے ان بہن بھائیوں کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے جنہوں نے راشن بھیجا ہے ٹھیک ہے آمین سم آمین جی تو یہ امہ جی ابھی پہنچی ہے ٹوکن ہم نے پہلے دیا تھا امہ جی کو اور راشن بھی دے دیا آٹا بھی دے دیا امہ جی دعاوں میں یاد رکھنا ہے سب کو جنہوں نے راشن کا انتظام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ یہ کیونکہ اس وقت آٹے کی بہت زیادہ قلت ہے تو سب سے جو ہے نا ضروری اس وقت آٹا ہے سب کے لئے تو الحمدللہ آٹا بھی دے دیا اور راشن بھی اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے آمین سم آمین یہ بابا جی ابھی ہمارے پاس پہنچے ہیں یہ بیچارے نہایت گریب ہیں اور اس حالت میں اس ایج میں جو ہے نا یہ بیچارے بھٹے بیٹ بناتے ہیں بابا جی یہ راشن ہے آپ کے لئے آٹا بھی ہے ان بہن بھئیوں کو دعوں میں یاد رکھنے ہیں جنہوں نے آپ کے لئے راشن بجوایا ہے ٹھیک ہے ہاں انہیں وقت سے دعا کریں سو دیر ہاں جی سب کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے جس جس کا اس میں جو ہے نا حصہ شاملہ ہے اللہ تعالیٰ حکومت ہے آمین سم آمین یا رب العالمین جی تو آج ہم بنا رہے ہیں توری کی ریز بھی ماشاءاللہ سے توری کی ریز بھی کیونکہ جنبی میں بنتی ہے اور ہاں جی اور ٹیم جو ہے نا یہ دیکھیں نزدیک ہے اور کل ہم گئے تھے ہماری افطاری تھی خاجہ فرید صاحب کی مدرسہ میں کل انہوں نے جو ہے نا انتظام کیا ہوا تھا عورتوں کی افطاری کروائی تھی وہاں پہ بیان پی تھا اور تمہیں تو الحمدللہ افطاری کا نظام جو ہے نا وہ اور تمہیں تھا باقی ہاں ہم بھی گئے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کیا تھا انتظام بہت جو بھی چیز بنائی تھی وہاں اچھی تھے ہاں جی ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے یحییٰ بھئی کو عجر عظیمتہ فرمائے تو انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ماشاءاللہ یہ سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مدرسہ بن جائے گا وہ تو اب تک بھی کر رہے ہیں بلکل وہ تو خاجہ فرید کی ان کے گھر والوں کے ایک خواب تھا ایک سوچ تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی اگر دس پندرہ سال تک ہم سوچتے رہتے اتنا کام نہ ہوتا تو یحییٰ بھئی نے اپنے والدین کے اس سال سواب کیلئے یہ کام کروائے ہیں مدرسے کا اللہ تعالی ان کے والدین کو جنت میں عالی سے عالی مقامت آ فرمائے تو ویڈیو ہم نے کل بنائی تھی مدرسے کی ماشاءاللہ لیکن کل اپلوڈ ہم نہیں کر پہے تھے کیونکہ پہلے جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے اس چینل پہ تو وہ پہلے اپلوڈ ہو چکی تھی تو بعد میں ہم وہاں پہ گئے تھے تو وہ ویڈیو آپ سب سے شیئر کرتے ہیں کال والی باقی افتاری کی ویڈیو تو وہ ہمارے نیو چینل پہ کل اپلوڈ ہو گئی تھی لیکن مدرسے کی ویڈیو بنائی تھی اور وارٹر پامپ بھی الحمدللہ لگوایا تھا تو ابھی آپ سب سے شیئر کرنے لگے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں سکی بلکل نہ کیا کریں اور آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی ہمیں کمیابیت آفرمائے اور ہمارا چینل بھی گروہ کر جائیں تو چلے آگے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرح پیارے بین بھی یہ مدرسے کا وارٹر پامپ لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو خاجہ فرید کا مدرسہ ہے رات کا ٹائم میں پہلے یہاں پہ وارٹر پامپ لگا ہوا تھا لیکن وہ بلکل ناکارہ ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا تو پھر یہ نیو وارٹر پامپ لگوایا ہے الحمدللہ اور اس کا سین وغیرہ اس کی مرمتیں وغیرہ کروانی پڑے گی باقی شکر اللہ پاک کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی برزی بھی بنانی ہے فیلال اٹ اور یہ لکڑی وغیرہ ساتھ میں سپورٹ دی ہوئی ہے باقی جو ہے اس کا کام انشاءاللہ طلب ہو کریں گے یہ دیکھیں گے یہ جو ہے نیو ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور ہماری جو ہے نیو ادھر دعوت تھی آج افتاری جو ہے نیو ہم نے یہیں پہ کی اور افتاری کا انتظام کیا ہوا تھا خاج فریض صاحب نے گھر اور تمہیں بھی افتاری کا نظام تھا الحمدللہ اور میں نے سوچے یہ کلپ بھی بنا لیتا ہوں دن کو تو میں آ نہیں پایا کیونکہ اور بھی کافی کرم ہوتے ہیں باقی وارٹر پمپ الحمدللہ سارے لگ چکے ہیں شکر اللہ پاک ایک وارٹر پمپ ایک بچہ ہوا ہے ایک جو ہے نیو باقی وہ لگانا ہے اور آپ کی بھا بھی ادھر کھڑی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جو ہے نیو اس کا کام ہو چکا ہے شکر اللہ پاک کا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اللہ تعالی برکتیں اطافر میں اور یہاں سے جو ہے نیو انشاءاللہ تعالی کافی ساری بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے جائیں گی اور جس نے یہ بنوایا ہے تو تاہیات جب تک یہ مدرسہ قیم و دیم رہے گا تو ان کے حصے میں جو ہے نا سواب لکھا جائے گا ماشاءاللہ یہ لیٹے وغیرہ جو ہے نا اوپر ساری کروئی تھی یہ اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گیلری ہے اور یہ دو کمرے ہیں اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے درس کا ہے اور یہ دفتر ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو ہے نا ہم نے افتاری کیا ہے آج الحمدللہ یہ درس گا ہے اور یہ خواجہ فریض صاحب کہہ رہے تھے بارشیں ہوئی نا بارشوں کی وجہ سے اوپر جو ہے نا سارا پانی آیا تو لیٹے بھی یعنی کی بجلی خراب ہو گئی تھی بارشوں کی وجہ سے تو اوپر جو ہے نا ٹسو لگانا ہے اس میں جو ہے نا اگر کوئی بہن بھی حصہ ملانا چاہے اوپر ٹسو لگانا ہے تو آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا کیونکہ اوپر جو ہے نا ٹسو کی ضرورت ہے تو اٹ وہاں بھی لگے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی اس کی جو ہے نا یہ گرل سیڑھی کی گرل بھی لگانی پڑے گی اور اوپر یہ جو ہے نا ممتی یہ بھی بنانی ہے کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو سارا پانی جو ہے نا اس کے اندر آتا ہے یہ دیکھیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ بھی پانی تھا باقی ماشاءاللہ مدرس بہت پیارہ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یحیٰ انکل کو عجر عظیمتہ فرمائے یحیٰ بھائی کو بھائی بھی میں کہتا ہوں انکل بھی کہتا ہوں اور اس نے جو ہے نا اپنے والدین کے سال سواب کیلئے یہ سارا کام کروایا ہے مدرسے کا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے